ہم اپنے جیون کی کہانیوں کی لے کیا کھیں کیا آپ کو مانسون کا انبھو یاد ہے یا آسمان سے پانی کی سب سے بھینکر اور گرگرار بھڑی بہتھاری لاتا ہے اگر آپ اس بھاری بارز میں فجاتے ہیں تو سکھے رہنا لگ بھگ اسمبھو ہے اسی طرح دنیا کی چنوٹیوں اور نقراتوں کے پرستیوں فجانا بھی مشکل نہیں ہے سانتی کی انبھوتی، پرسنسا اور سندوستی محسوس کرنا جیون میں چنوٹیوں سے بچنا نہیں ہے بلکہ ان چنوٹیوں کے بھی جیون کو اس پرکار سے ندرسید کرنا ہے تاکہ ہم اپنی پسند کا جیون جی سکیں جیدی ہمارے پاس کوئی سب سے مولیون ادھکار ہے تو وہ ہے ہماری ستنطر اچھا جو ہمارے جیون کو پوری طرح سے بل سکتی ہے ہم اپنے جیون کی کہانیوں کی لے گھر ہیں ہمارے اوپر چنوٹیاں اور کٹنایاں آ سکتی ہیں یسے مانسون کی بارز ہمارے سیر پر گرتی ہے ہم انہیں کھوچتے نہیں مانگتے نہیں ویسے ہم ہمارے راستے میں آتی ہیں ہمیں یادیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے کیسے نیپڑنا ہے خوشی اپنے آپ نہیں آتی بچپن سے ہی ہمیں ویمیم ویسیو اور چھیترے کی بیوید تچھا ملی ہے لیکن عام طور پر خوشی ان ویسیو میں شامل نہیں ہوتی نشتہ اور سنترلنگ ساتھ جینا ہی جیون کا عدبود رہ سے ہے یہ سرد صدحانت ہے جس کا اپیو کسی ویکتی دورہ سنترلی کی بھاونہ کا انبھو کرنے کے لیے یہ ایتا ہے کیا آپ کبھی چوچڑا ہٹ یا نیراسہ محسوس کرتے ہیں کیا آپ کبھی لگتا ہے کہ جیون آپ کے اچھن مارک پر نہیں چل رہا اگر ان میں سے کسی بھی یا سبھی سوالوں کا جاؤں بھاں ہے تو یہاں ایک سنکیت ہے کہ ساتھ آپ کا جیون سنترلی نہیں ہے جیسا چار پائجوں پر کار سنترلت ہوتی ہے ہمیں اپنے جیون کے چار مہتر پور چھتروں کو سنترلت کرنا ہوگا ہمارا ویکتی کے جیون ہمارے سمبند ہمارا کام کاجی جیون اور ہمارا سماجی جیوگدان بہاری اس طرح پر پائیوں کا سنترلن ان کا سنیوجن سے نہیں تھے یہ سمیں کی آسکتہ کیا انسار ہمارے پراؤنکتہ کو سمیں یوجن کرنے کے ویسے میں ہے جو سنیوجن کی اسططح سے باہر ہے جیون میں کسی ویسے سمیں پر ہمارے کام کاجی جیون کو ہمارے درستی کے جیون کی تلنوں میں ادھک مہت دکی آسکتہ ہوتی ہے ہمیں اپنی پراؤنکتہ کو سماجیز کرنے کے لیے تک پر رہنا چاہیے سنترلن ایک گہن آیام تدہ پر ہمارے بھیتر آنترے کے سطر پر رہتا ہے جو ہمارے درستی کونوں اور مولیوں سے بندہ ہوتا ہے وہ ہمارے سکتہ کار کے پائیوں میں بھری ہوا کی طرح ہے اگر کار کے سمی پائیوں میں ہوا کا دباؤ صحیح نہیں ہے تو ہمارے پنچر ہو سکتا ہے اور ہمیں ہمارے گتم بھی تک پہنچنے سے رو سکتا ہے یہی کارن ہے کہ ہمیں سنترلن کے عطر سے پہلویوں کا صحیح سنچالن کرنا ہے